موسیقی 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 ایک چھوٹی بھی مائنر سرزیری کی ضرورت پہتی ہے جس میں اپنے پیچھے سے جو نس ہوتی ہے اسے ڈھیلا کرتے ہیں وہ دیکھر پروسیزر ہوتا ہے جسے ہم ٹی نوٹومی کے نام سے لاتے ہیں پیرنٹس میرے سے پوچھتے ہیں اس سرزیری کا بچے کے فوٹ پہ کوئی افیکٹ تو نہیں آئے گا نہیں بچے کے فوٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا جو ٹینڈن ہم جو سے ریلیز کرتے ہیں وہ آلموست دوبارہ سے ریجنریٹ ہو جاتا ہے اور بچوں تو فیوچر میں چلنے میں کوئی افیکٹ درخت نہیں ہوتی بچہ بھی کوئی نورمال لائف جیتا ہے اس میں ہم کو کریکشن کے بعد میں بریسز دینے ہوتے ہیں ان بریسز کو ہم بولتے ہیں ٹی وی سپرنٹ اور ڈینیز ڈراؤن سپرنٹ اور سی ٹی وی بریسز یہ بریسز شروع کے تین مہین دن تک ہمیں کنٹی تھری آر سے انہیں ڈے پینانے ہوتے ہیں اس کے بعد میں چار سال کی عمر تک ہمیں پینانے ہوتے ہیں جب بچہ سوتا ہے تب نائٹ آرز میں یا پھر دن میں جب بھی بچہ سوے گیا اتنے یوزلی جو کلافوٹ ہوتا ہے اس میں بچے کو کریکشن بڑا اچھا مل جاتا ہے کئی بچے ہمارے پاس میں کافی دیر سے آتے ہیں سپوز کرو اس چھ مہینے پر سا ایک سال میں دو سال میں آتے ہیں جتنا دیری سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اس میں کریکشن نہیں دکت ہوتی ہے نمبر اور پلاسٹر بھی بڑھ جاتے ہیں اس میں بولیوم آف سرجری بھی بڑھ جاتے ہیں تو میرا کیول یہی سلا ہے کہ علاج جلدی سے جلدی کرائے انفیکٹ بدن ایک ویک بدن ایک منت آف دا لائف ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے چاہیے ٹریٹمنٹ بڑا ہی سیمپل ہے سیریل پلاسٹر لگتے ہیں چار سے پاچ پلاسٹر لگتے ہیں اس کے بعد میں جرورت پڑھنے پر چھوٹی سی مائنر سرجری ہے جس میں جیم آدمی بول پر وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں بچھے کو بریس دے دیتے ہیں سو سکسیس ریٹ is almost 95% to 98% and the results are very good آپ اس طرح کی پروبلم کے لیے آپ میرے سے میرے کلینک پہ آ ستے ہیں میرا کلینک موڈل ٹاؤن 3 میں ہے میرا سمیہ سندھ پر وانے نسکتال میں بدبار شنیبار کو شام کو پاس سے ساتھ بی ایل کپور ہسکتل میں بدبار اور شنیبار 2 سے 4 آفٹرنون میں آبیلیبل جاتا ہوں اور میرا کلینک موڈل ٹاؤن 3 میں ہے جہاں پر میں ڈیلی ملتا ہوں شام کو ساتھ سے نو روی بھائی کو چھوڑ کر کے ڈینکیو